یہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی پر بات کر رہے ہیں کہ یہ غزوات جو دو ہجری میں ہوا اور اس کے بعد دس ہجری میں مکہ فتح ہو گیا نو سال کے درمیانی عرصے میں کیا واقعات پیش آئی کیا حکمت عملی تھی کہ اتنی کم مدت میں اتنی بڑی قوت سے جہاد بھی کر لیا اور فتح بھی پا لی ہم دیکھتے ہیں کہ نو سال کے درمیانی عرصے میں اٹی تھری جنگی مہمات ہوئیں جن میں سے ستائیس جنگی مہمات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی اور بقیہ چھوٹی بڑی جنگی مہمات میں صحابہ اکرام نے حصہ لیا اور حیرت ناک بات یہ ہے کہ اتنی جنگوں میں حصہ لینے کے باوجود صرف چند سو افراد قتل ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں کسی بھی انسان کو بلا وجہ حلاق کرنا منع ہے اور جنگ کے موقع پر بھی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت رہی کہ خواتین کو بچوں کو اور ان لوگوں پر نہ ہاتھ اٹھایا جائے جو جنگ میں شریک نہیں ہو رہے اس حکمت عملی سے انسانی جانوں کا نقصان بہت کم ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں جنگیں بھی ملتی ہیں امن کے معاہدے بھی ملتے ہیں اور بین اقوامی تعلقات بھی ملتے ہیں ان سب میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبر، بصیرت، حکمت اور فراست نظر آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم مزاج، رحم دل، حمدد اور ہر انسان کے حقیقے خیرقات تھے لیکن داپتی وصولوں اور اللہ کے قوانین کے بارے میں بلکل کوئی لچک نہیں رکھتے تھے اور یہی صفت ہمیں ان کی پوری زندگی میں جگمگاتی ہوئی نظر آتی ہے